اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ سب کو میں طرف سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا یہ وظیفہ سسا سے چھٹکارہ پانے کا وظیفہ ہے اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے سسرال میں رہتے ہوئے اگر آپ سکون چاہتے ہیں اگر آپ کو سسرال میں سکون میسر نہیں ہے تو یہ وظیفہ کر کے آپ کو سکون بھی میسر ہو جائے گا سسرال میں اور آپ کی زندگی خوشحالی سے بھڑ جائے گی یہ وظیفہ صرف ایک تسبیح کا کمال ہے اس وظیفے میں دو صورتحال ہیں پہلے میں آپ کے دو صورتحال بتا دوں اور پھر ہم چلتے ہیں ہم نے وظیفے کی جانی اگر آپ کا شوہر اتنا قابل ہے کہ آپ کا علیدگی میں بھی کھرچہ اٹھا سکتا ہے آپ کو علیدہ گھر بھی لاکر دے سکتا ہے آپ کو علیدہ رکھ بھی سکتا ہے آپ کے بچوں کو بھی علیدہ رکھ سکتا ہے لیکن وہ آپ کو نہیں رکھتا کیونکہ اس کی ماں کہتی ہے آپ کی ساس کہتی ہے کہ اس کو علیدہ نہیں کرنا اس کو علیدہ گھر نہیں لاکھ دینا یہ اس وظیفے میں ہی رہے آپ یہ اس وظیفے اس لئے بھی وظیفہ کر سکتی ہیں آپ اپنے ساس کے دل میں یا شوہر کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اگر آپ کی ساس میں صبرت و حمل نہیں ہے آپ کو ہر وقت بولتی رہتی ہے آپ کے ساتھ لڑتی رہتی ہے تو آپ یہ وظیفہ کر کے اپنی ساس کا دل جیت سکتی ہیں دل جیتنے کے بعد آپ یہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ علیدگی میں رہ سکتی ہیں اگر آپ کی ساس آپ کے ساتھ اچھا برطاو نہیں کرتی جیسے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہے تو یہ آپ وظیفہ کر کے ان کی بیٹیوں جیسا پیار آپ پا سکتی ہیں بہت آسان وظیفہ ہے میں نے آپ کو اس کی دو صورتی حالہ بتا دے کہ آ ساس سے چھٹکارا بھی پا سکتی ہیں ساس سے علیدگی حاصل بھی کر سکتی ہیں اور ساس کا دل بھی جیت سکتی ہے اپنی شوہر کا بھی دل جیت سکتی ہیں جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں تصور یہ ہو کہ میں یہ وظیفہ کسی لیے کر رہی ہوں آپ یہ وظیفہ کسی سے کروا بھی سکتی ہیں اپنے لیے اس میں شارطی ہے کہ جیسے شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کا ذہن میں تصور ہو اس کا نام آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہو اور آپ نے یہ وظیفہ اس لیے کرنا ہے کہ کسی کو اس وظیفے سے تنگی نہ ہو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے کسی کو آپ یہ وظیفہ ویسے کر سکتے ہیں میں اب آپ کو لے کر چلتا ہوں وظیفہ کے جانب یہ وظیفہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دو پیارے پیارے نام کو بتاؤں گا وہ آپ نے پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایک تصویر سے ہی اپنا کمال دیکھ سکتے ہیں آج آئیں اب ہم چلتے ہیں امریک وظیفہ کے جانب جی ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو لے کر آئے ہوں وظیفہ کے جانب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو ان دونوں کو پڑھنے کو کہوں گا میں آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے کتنے دن تک کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے گانی یو آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا گانی یو یا گانی یو یا گانی یو اس کا معنی ہے اس کا ترجمہ ہے بے پرواہ گانی یو میں نے آپ کو یہ اچھے تلکے سے بتا دیا ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے پچاس مرتبہ آپ نے پھر آ جانا ہے یہاں پہ نیچے آپ نے یہاں پہ لکھا ہو ہے سابورو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کا معنی ہے اس کا تجمع ہے برا تحمل والا اپنی ساس کے دل میں تحمل پیدا کرنے کے لئے اپنی ساس کا دل جیتنے کے لئے آپ کو یہ الفاظ پچاس مرتبہ پڑھنا پڑے گا اور علیتگی کے لئے آپ کو یہ پچاس مرتبہ پڑھنا پڑے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ نے کس وقت کرنا ہے کس دن کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کرنے ہیں پاک صافرین ہے پاک وضو میں اور پاک کپر میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جائے نمازہ بیار کر با وضو اور کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ دردہ ابراہمی پڑھنا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پڑھنا ہے آپ نے یا گانیو پچاس مرتبہ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا سابورو پچاس مرتبہ یہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ شروع سے آپ نے تین مرتبہ دردہ ابراہمی پڑھ کر پھر آپ نے تین مرتبہ بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھ کر پھر آپ نے دو یہ الفاظ پڑھنا ہے پھر آپ نے بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھنا ہے تین مرتبہ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تین مرتبہ درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھ لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے ذہن میں تصور یہ رکھنا ہے کہ میں یہ وظیفہ کس لیے کر رہی ہوں کس کے لیے کر رہی ہوں ساسے چھٹکرہ پانے کے لیے کر رہی ہوں ساس کا دل جیتنے کے لیے کر رہی ہوں شوہر کا دل جیتنے کے لیے کر رہی ہوں اپنی زندگی میں سکون کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ یہ وزیفہ بہت ہی آپ کے لئے فائدے مندہ حاصل ہوگا آپ نے یہ وزیفہ آگے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ میری دوسری بہنوں اور میری بھائیوں کو بھی بلا ہو سکے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی بھی کسی بھی سمجھنے گی آپ کومنس میں رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ وزیفہ آپ نے اکی زندہ کرنا ہے اکی زندہ کے اندر اندرین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بلومندور فرمالیں گے آپ نے یہ وزیفہ اور روز کرنا ہے لگاتا اکی زندہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی اکی زندہ کے اندر کبھی بھی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ